آج کے دن میں اگر یہاں مجھے اور کچھ نہ بھی دیکھنے کو ملا تو انہوں نے پیسے پورے کرا دیئے بڑے کرتم دکھا رہے ہیں زبر بست گرڈ ہو گیا یہ گرڈ ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کا کروڑا شکر کہ اس نے ایک نئی صبح ہمیں خیریت اور آفیت کے ساتھ اطاع فرمائی آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں تقریباً زندگی کے سترہ سال میرے گزرے ہیں اور یہ جگہ ہے راولپینڈی میں ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارا گھر اور اس ٹائم میں اس کی چھت پر موجود ہوں کیونکہ ہم لوگ سرگودہ شفٹ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر کم کم ہی آنا ہوتا ہے میں نے کہا کہ دکھایا جائے آپ کو اپنا پیارا علاقہ اپنی پیاری ائرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی وہ جو آپ کو پیچھے سارا ایریا نظر آ رہا ہے جہاں پر وہ انڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایسے ساری اترائیے اس کے آگے ہے ایک قرانگ نالا بیک سائٹ پہ آ جاتا ہے سبھاری پارک آج میں ادھر ہی جانے والا ہوں لیکن جاؤں گا مین روڈ سے کیونکہ بیچ میں میں بہت عرصہ ہو گیا وہاں سے گیا نہیں ہوں تو وہ ٹریکنگ والا محول بان جاتے اور ابھی تریکس قسم کا رستہ ہوگا اس لئے بائی روڈ جائیں گے اور دیکھیں گے سبھاری پارک وہ بندر وہ شے وہ پرندے وہاں پر ہیں بھی یا نہیں یہ اب جا کی پتا چلے گا ابھی چلتے ہی ہم وہاں پر یہ ہے میری پری شہزادی جو دے گی ہمارا ساتھ ہمارے اس چھوٹے سے جرنی میں ترکیاتی کام ہو چکی ہمارے جانے کے بعد اور آگے یہ ایک ماشت قسم کا رستہ آپ کا اشت اقبال کرتا ہے بہت زیادہ خاموشی ہے یہاں پر اس خاموشی سے تو ہی لگ رہے کہ اب ادھر وائیڈ لائف پارک اس کے لئے ایک منی آف روڈنگ آپ کو بھی کرنی پڑے گی یہاں سے جواب یہاں سے گزرے گئے سامنے نظر آگئی وائیڈ لائف پارک انٹرینس ماشا اللہ انٹرینس تو بالکل ویسی ہے جیسے کبھی آٹھ دس سال پہلے ہم لوگ آئے کرتے تھے تو انٹرینس تو بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے ماشا اللہ مزہ ہی آگیا جبکہ یہ والا سین اگزیکلی یہ ہی سین تھا پہلے بھی برڈ ڈیوڈی اور ہیرن یہ چیزیں آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملے گی اور آگے یہ روڈ ہے ٹوٹا واہ اس لئے جو شہر اور وہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے مجھے وائیڈ لائف پارک سے نکل کے کورنگ ٹاون ہے اس میں انٹر ہو کے پھر وہاں سے ایک رستہ آئے گا بندر اور شہر یہ چیزیں دیکھنے کو بلے گی اور بڑے پیاری پیاری آوازیں پرندوں کی آنا شروع ہو چکی ہیں سفاری پارک میں انٹر ہو گیا ہوں اور ہر طرف خاموشی نہ بندہ نہ بندے کی ذات بندے ہیں لیکن دیوار کے پار ہیں اور اندر دور دور مجھے صرف چڑیوں کے چہچھانے کی اور ترہ ترہ کے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ ٹاپ سے ایک دور ہوا کرتا تھا وہاں سے ہم یہ پاڑی اتر کے نیچے آتے تھے اور نیچے یہ جتنا پانی نظر آ رہا ہے یہ ابھی اتنا زیادہ ہے اگر یہ اتنا کم ہوتا ہے کہ پتھر نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم اس پانی کو کروس کر کے آ جائے کرتے تھے ادھر دو چار پانچ جمس لگاتے تھے اور اس نالے کے اس سائیڈ پر Just check the beauty of these flowers واہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ بہت پیارے یہ اتنے پیارے پھول ہیں کہ آج کے دن میں اگر یہاں مجھے اور کچھ نہ بھی دیکھنے کو ملا تو انہوں نے پیسے پورے اکرا دیئے ایوری میں نیلے مور سفید مور کبوتر مجھے ادھر کافی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ٹرکی ادھر کافی اندر اور یہ لمبی لمبی ٹانگو والی بلا بھی ہے یہ جی چیزیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کا نام میں جائے نہیں آتا اور سفید مور بھی ہیں کبوتر غیرہ زیادہ اوپر ہیں کچھ نیچے بھی ہیں ادھر لوگ کم آتے ہیں اس وجہ سے یہ بالکل الگ رہتے ہیں اور بریڈنگ بھی کافی زیادہ کرتے ہیں اس لیے ان کے نسل کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کافی کثیر تعداد میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں سپیشل برڈز ہیں وہ مین ایوری سے ہٹ کے انہوں نے الگ سے ان کو رکھا ہوئے بہت پیاری آوازیں نکال رہے ہیں میسٹے ہے کہ یہ آواز نہیں نکال رہے ہیں یہ اوپر درخت تو پیارے پریندے جو آوازیں نکال رہے ہیں اور میں جب کے سمجھ رہا تھا یہ یہ والے برڈز نکال رہے ہیں خیر ہو جاتا ہے آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں تاج والی سرکار پنک کھول دو نام مور سرکار کی ریکویسٹ کی ہے لیکن ان کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے اپنے پنک پھیلا کے دکھانے کا رجحان کم لوگوں کے ادھر آنا چاہیے زیادہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے کیوں نہیں آتے ادھر ادھر آئیں گے تو یہاں کے حالات و واقعات معاملات اور زیادہ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے یہ وائیڈ فیسنٹ ہے بہت پیارا اپنے پیارے دکھنی تیتر ہیں ادھر یہ ان کو بولتے ہیں دکھنی تیتر کچھ لوگ تو بڑا شوک رکھتے ہیں ان کا گھروں میں رکھتے ہیں اور یہ اٹلیسٹ مجھے بہت ہی پیارا پریندہ لگتا ہی ہے کہ میں آئے ہوں تو سا رہے ہیں یہ میرے پاس اکٹھے ہو گیا بہت باتیں بھی کھا رہی ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں آپ بہت بڑی ہیڈنگ دے رکھی ہے توتوں کی اور ایسا نہیں ہے کہ اندر توتے نہیں ہیں توتے ہیں وہ سامنے توتے ہیں لیکن ان توتوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا سا ٹرکی بھی کھڑا ہوا ہے نیچے ہلو ٹرکی ہاو آر یو یہ توتوں کے پنجروں میں سے اس ٹائم ہم گزر رہے ہیں اور یہ کورنگ ٹاؤن ہمیں سیدھا لے کر جائے گا سفاری پارک اپوزٹ دوسری سائٹ پر پہنچائیں ادھر اور ادھر تو اندر پورا پلے گراؤنڈ بنا ہوئے کسی دور میں یہ نہیں ہوتا تھا ابھی تو بچے در کھیر رہے ہیں یہاں کے لوکل جو اس ایریا میں جہاں کے رہائشی ہیں وہ ادھر مزے سے کھیل کود کر رہے ہیں بندر گھر بھی مجھے نظر آ رہا ہے وہ سامنے اور شیر گھر بھی نظر آ رہا ہے چل کے دیکھتے ہیں یہ ہے جنگل کا شیر یہ سمجھنی آ رہی کہ شیر گھر کو ہائٹ اتنی زیادہ کیوں دیئے انہوں نے کیا وہ جمپ لگا کے باہر بھاگ جاتا ہے اور کیا نظر ہے شیر گھر کا شیر گھر کے بلکل اندر سے یہ ڈوبتا ہوا سورج بھی نظر آ رہا ہے یہ باہر گیٹ کے پاس تھی انتظامیوں سے میں نے پوچھا ہے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ اب جنگلے میں ان کو ڈال دیا گیا جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا اوپن یہ پھرتے تھے اور گاڑیوں کو اندر جانے دیا جاتا تھا بہت ہی سمجھدار لوگ وہ گئے ہیں اور گاڑی سے نکلے ہیں باہر اور شیر نے کیا ہے اٹیک اس کے بعد سے اب یہ صرف جنگلے کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو پورا چکر لگا لیے اس جنگلے کے ساتھ ساتھ اور دفعونا شیر نظر ہی نہیں آ رہا پتہ نہیں کسی کھڑ میں گز گیا وہ پیچھے ان کے گھار بنے میں پھر وہ اندر گھسا ہوا ہونے یار یہ تو بھوری بات ہے موسٹ انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ اینیمال دا مونکی یہ آ چک ہے میرے پاس ہلو مونکی ہلو ہی یہ ہم آپ کے پیچھے ہیں وہ تو بھا گیا ہے بڑے کرتب دکھا رہے ہیں زبردست گنڈ ہو گیا نائس نائس پھر کلمبہ سچکر لگا گھومتے 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 اپنے سوسائیٹی کی طرف جانا پڑے گا سورجبل کو لینڈ پہنچ گیا پہاڑ کے پہلے کس میں سورجبل کو سوڑیں آلویدہ کیا دے گا یہ گول گول کپکیکز ہیں میں نے کہا بلوگ تو انڈ بعد میں کریں گے بسی سے لئے رہے ہیں پہلے انیرڈی بھی لے لیں ابھی میں واپس آ چکا ہوں اور یہ گلبرگ انڈر پاس جہاں سے ہم سٹارٹ میں گزرے تھے اس کے پاس یہ لون میں بیٹھ کے میں نے کہا تھوڑا سا شوگر لیول اپنا منٹین کریں یہ جنگل والی فیل لازمی وہاں پر آپ کو آئی گیا اگر آپ ادھر آتے ہیں امید ہے آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے تو کافی مسا آیا ہے اور ابھی تو بہت زیادہ مسے لے رہا ہوں ان چیزوں سے اتنا بہت سارا خیار رکھیں ویس خالیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ